السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کیا آ جائے تو کیا کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں جی روزہ جن جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دی ہیں مفترات سلاثہ کسی چیز کا کھا لینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی چیز کا پی لینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ازدواجی تعلق قائم کرنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو آپ روزہ کو توڑنے والی بناتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے دلیل چاہیے جبکہ کسی حدیث صحیح حدیث میں یہ بات نہیں موجود کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی میں کیا ہوتا ہے ذری بات ہے بندے کا کھایا ہوا مواد باہر آ جاتا ہے بندے کے پیٹ میں تو کوئی چیز نہیں جاتی تو الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہاں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو الٹی لے کے آئے حلق کے اندر انگلی مارے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ منستقاہ کے الفاظ ہیں کہ جو جان بوجھ کے جو ہے وہ کہہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے ایک ہے فطرتی طور پر کہہ آگئی الٹی آگئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے